موسیقی کبھی ایمن و زواری اس میں ہوتے ہیں اور کبھی ایک زمانے میں اسامہ بن لادن جب آیات تھے تو وہ بھی اس طرح کا ویڈیو پیغام ویڈیو میسج ویڈیو فلم ریلیز ہوتی تھی اب یہ چھپے ہوئے لوگ ہیں یہ چھپے ہوئے لوگ ہیں جن کا کہ ویڈیو پیغام ویڈیو میسج چلتا ہے یا ان کی کوئی فلم چلتی ہے اب یہ اس میں جو اصلی اور نقلی کا بھی ایک بزنس دھندا گورک دھندا ہم کہہ سکتے ہیں وہ رہا ہے کہ کچھ فلمیں ایسی تھی کچھ ویڈیوز ایسے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی اتھینٹیسٹی ان کی کریڈیویٹی وہ ٹھیک تھی لیکن کچھ ایسی ویڈیوز تھی جن کو فیبریکیٹ کیا گیا تھا جن کو منفیکچر کیا گیا تھا خاص پرپس کے لیے اور وہ کیا پرپس تھا وہ ایک ہی پرپس ہو سکتا ہے پروپیگنڈا اب یہ جتنی بھی ویڈیو میسیجز بنتے ہیں جتنی بھی ویڈیو فلمز بنتی ہیں نہ تو ہمیں ان کے ٹائم کا پتہ ہوتا ہے نہ ان کے لوکیشن کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلم کہاں بنائی گئی تھی فلم بندی کہاں ہوئی تھی نہ ہمیں ان کے ٹائم کا پتہ ہوتا ہے نہ جگہ کا پتہ ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ دو ہزار ساتھ میں جو ہم ویڈیو میسیج دیکھیں اسامہ بن لادن کا ایمن زواری کا یا تالبان کو فلم ریلیز کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ دوہزار سات میں فلم بنی تھی دوہزار نو میں بنی تھی دوہزار بارہ میں بنی تھی دوہزار تیرہ میں بنی تھی ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا کیونکہ ٹائم ڈیٹ وینیو کے بارے میں ہم بلن کو بلینک ہوتے ہیں آج اس پہ بات ہوگی میرے اکلوتے مہمان ہیں ارشیف صاحب ان سے ہم گفتگو اغاز کرتے ہیں ارشیف صاحب ابھی بات میں کر رہا تھا ویڈیو میسیجز کی ابھی پچھلے دنوں تالبان کی ایک ویڈیو میسیج آیا ویڈیو چلی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سی آئی اے ہیڈکوارٹر قابل پر انہوں نے اٹیک کیا تھا اور کیسے انہوں نے اپنا پلان کیا تھا پلان کو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے تیاری کس طرح کی تھی قابل میں سی آئی اے ہیڈکوارٹر پر اٹیک کرنے کی اور اسی طرح ایک اور ویڈیو میسیج چلا ہے کہ جس میں کلاش کے بارے میں اور اسمائلی سفرکر کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر موت آپ کو ہماری بات منوانے کے لیے آ جائے گی آپ کے سر پانام پڑے گی تو عرشت شریف نہ تو ہم کمپیوٹر ایکسپرٹ ہیں نہ ہم کمپیوٹر انیلسٹ ہیں نہ ہم جو آواز کی جان پہچان کو مہارت رکھتے ہیں نہ ہمارے پاس وہ مہارت ہے نہ ہم جو لبو لہجہ ہوتا ہے جو ویڈیو میسیج میں لبو لہجہ ہوتا ہے جس سے ہم پہچان سکیں کہ یہ وہی شخص ہے کیا یہ اسامہ بن لادن ہی ہے کیا امن زواری ہے یا طالبان ہیں یا پاکستانی طالبان ہیں یا اغوانستانی طالبان ہیں ہم وہ تو نہیں ہیں ہمارے پاس اس طرح کی کوئی مہارت اس وقت موجود نہیں ہے آپ کے پاس بھی یقیناً طور پر نہیں ہوگی لیکن ہم ایک رپورٹر ہیں یا آپ نے میرے بارے میں بات کیسے کہتی مجھے پتا ہے آپ کے پاس وہ مہارت نہیں ہو سکتی ہم رپورٹر ہیں بلکل رپورٹر ہیں اور رپورٹر کو ایک دچتو جو یہ کرسٹی ہوتی ہے آپ انویسٹیگیٹیو رپورٹر ہیں ایک عام رپورٹر ڈیفرنٹ بیٹس کر رہا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں آپ نکال کے لیا تھے اندر کی چیزیں نکال کے لیا تھے آپ نے سپیشلائزیشن کی اپنے سیکیورٹی میٹرز پر آپ نے سپیشلائزیشن کی اور سیکیورٹی میٹرز پر جو آپ کی انویسٹیگیٹیو سٹوریز ہیں ایف آئی اے کے حوالے سے آپ کے جتنے کرپشن سکینڈلز ہیں وہ عام بندہ تو نہیں نکال سکے میری کرپشن کے سکینڈلز ہیں ایف آئی اے کے جو آپ نے کرپشن سکینڈلز ریویل کی ہے وہ آپ کی ایک سپیشلائزیشن تھی تو ان ویڈیوز کو بھی انلائز کرنے والے سپیشلسٹ لوگ موجود ہیں اور یہ بلینڈ ڈالر انڈسٹری ہے ان نہ صرف ان ویڈیوز کا بنایا جانا بلکہ ان کو انلائز کیا جانا اس پہ بہت سارے تینگ ٹینکز کا کاروبار چلتا ہے بہت ساری آپ کی پبلشنگ انڈسٹری اس پہ چلتی ہے بہت سارے نیوز پیپرز میڈیا انڈسٹری اس پہ thrive کرتی ہے یہ ویڈیو ایمیجز اگر نہ ہیں اس طرح کی ویڈیوز نہ ہیں تو میں اور آپ بیٹھ کے آج اس پہ بات نہ کریں کہ اچھا اس میں سی آئی ای سینٹر پہ یہ اٹیک ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے واقعی یہ جنمن ہے یا نہیں تو یہ کیا اس بات کی کیا گرنٹی آپ اپنے ویور کو کیسے بتائیں گے میں اور آپ جو بات یہی بات میں عرشہ شریف صاحب یہ بات کر رہا ہوں اس کا ٹائم کوڈ کیا ہے آپ اور میں اگر دیکھا جائے اس سارے گوڑ دندے میں ہم اس نام بات میں کر رہے ہیں کسی کو کیا پتا کہ ہم واشنٹن میں بیٹھ کے یا لنڈن میں بیٹھ کے یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن جو انیلسٹ ہیں سارے ان چیزوں کو سمجھنے والے سپیشلسٹ لوگ ہیں وہ اس میں انیلائز کر کے بہت ساری ڈیٹیلز نکال لیتے ہیں لیکن اچھا شریف ایک اور بات ہے کہ ہم اور آپ ہم میڈیا کے لوگ ہم ٹی وی چینلز والے کیونکہ یہ جب بھی ویڈیو فلمز ریلیز ہوتی ہیں ویڈیو میسیجے ریلیز ہوتے ہیں تو آپ کے میرے ذریعے ریلیز ہوتے ہیں لوگوں کو اچانک یہ کوئی ایسی فلم نہیں ہے جو شاروخ خان کی فلم ہے ہندی فلم آ رہی ہے یا کترینہ کیب کی فلم ہے یا اپنے شان صاحب ہے ان کی فلم ہے کہ جی افرانی تاریخ کو جمعہ تو ریلیز ہو رہی ہے لوگوں کا یہ دھندہ ہے ان کے لیے یہ شاروخ خان اور جتنے آپ نے باقی میں پتا رہا ہوں اس سے زیادہ ہٹ فلمیں ہوتی ہیں اس پہ زیادہ غور خوص کیا جاتا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ایک ایک فریم کو انیلائز کیا جاتا ہے کہ کس جگہ پہ یہ شوٹ ہوئی کون لوگ ہیں اس کے بائیو ڈیٹا کیا ہے ہسٹری کیا ہے لوگوں کا دھندہ اس پہ چلتا ہے سیکیورٹی بزنس آئیس پہ چلتا ہے فرمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لیکن یہ تو اچانک نمودار ہوتی ہے نا یہ تو اچانک کسی ٹی وی چینل پہ نمودار ہوئی تھی ہے میں اس لیے اس کا جو موازنہ کر رہا تھا ہندی اور پاکستانی فلموں کے ساتھ ان کا ہمیں ایڈوانس میں پتا ہوتا ہے کہ شاہرک کے اگلے ہفتے فریض ہونے والی ہے یہ بھی تو پتا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نہیں ہوتا ایمنال زیواری کا اگلے ہفتے میں اگلے ہفتے میں سے جا رہا ہے دیکھتے ہیں سکرین پہ اچھا اس میں ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ساری گورک دھندا جیسے آپ نے کہا یہ ہے کیا اس میں ڈیفرنٹ اگر ہم اسے دیکھیں گے یہ حالت جلت جنگ ہے تو اس میں ایک سائیڈ ان ممالک کی ہے جو کہ افغانستان میں جنگ لڑھ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے کہا امریکہ امریکہ کی طرف سے برطانیہ کی طرف سے بلکہ وہ صحافیوں کو بعض افغانستان بھی لے کے جاتے ہیں جس کو ایمبیڈڈ جنرلزم آپ کہتے ہیں وہ والی ویڈیوز اور امیجز وہ سارے دکھاتے ہیں حالانکہ آپریشن شاید ہفتہ پہلے ہوا ہفتہ بعد یا مہینے بعد بھی وہ ریپورٹس چل رہی ہوتی ہیں اسی طرح دوسری سائیڈ جو ہے جو طالبان جس کو آپ کہتے ہیں یا اسکریت پسند جن کو کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک میڈیا ونگ بنایا ہوئے ہیں تو بیسکلی یہ پروپاگنڈا ہے یہ بیسکلی آپ کا پروپاگنڈا ہے کیونکہ یہ ٹائمنگ ہوتی ہے ویڈیوز کی دیکھیں واقعات تو بہت سارے ہو چکے ہوتے ہیں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں لیکن ویڈیوز بہت کم واقعات پہ ہوتے ہیں بڑا ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کی نیگٹیف کوننٹیشن آتی ہے پروپاگنڈا ہم انفرمیشن کے دور میں زندہ رہ رہے ہیں انفرمیشن وار ہے یہ انفرمیشن ہے دونوں سائیڈز اپنی انفرمیشن کے یہ پروپاگنڈا میکنزم نہیں ہے پروپاگنڈا تو ایک وہ پرانی کیونکہ آپ میں کیوں استعمال ہوتے ہیں آپ میں استعمال ہوتے ہیں تارگٹ ناظرین آڈینس ہیں بالکل میں اور آپ جس دور کی پیداوار ہیں پرانی اس میں تو اس کو پروپاگنڈا کہتے تھے اب اسے انفرمیشن وار کہتے ہیں اب اسے پبلک ڈپلومیسی کہتے ہیں شیپنگ آف پبلک اوپینین کہتے ہیں اور اس میں بقاعدہ ویس میں بھی ادارے بنے ہوئے ہیں جو یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں ہمارے اپنے ملک میں بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اس پبلک اوپینین کی پبلک ڈپلومیسی کی انفرمیشن وار ہے نا اس وقت کا مقصد اگراز و مقاصد کیا ہوتے ہیں اس وقت کے ڈیزائنز کیا ہوتے ہیں جب یہ ریلیز کی جاری ہوتی ہے انفرمیشن وار پبلک اوپینین آپ نے شیپ کرنا ہے ایک صاحب ہوتے تھے میجر اشفاق پرویس کیانی پتہ نہیں شاید جنرل اشفاق پرویس کیانی کے نام سے بھی آپ انہیں جانتے ہوں فورٹ لیونسورت میں انہوں نے اپنے اپنے ایک میجر ہوں گے پھر کرنل ہوئے پھر بگیڈیر ہوئے پھر میجر جنرل ہوئے پھر لیفٹرین جنرل ہوئے پھر جنرل ہوئے میں خیال سے وہی جنرل ہوں گے نا انہوں نے اپنا ایک تھیسز لکھا تھا افغان ریزیسٹنس موومنٹ کے اوپر اور اس میں بھی وہ پبلک اوپینین کی بات کرتے ہیں اب پبلک اوپینین کس طرح سے شیپ ہوتا ہے اس میں عسکریت پسند جو ہیں یا جس کو افغان ریزیسٹنس موومنٹ آپ کہتے ہیں ان کے پاس بھی انفرمیشن وار انہوں نے بھی تو لڑنی ہے نا تو وہ اپنے ٹائمنگ کے مطابق ہے اس ویڈیو کو اگر ہم اس وقت ریلیز کریں گے مثلا سی آئی اے والی کا آپ نے کیا اس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں گے اس وقت باتیں چل رہی ہیں کہ جی امریکہ اور باقی نیٹو فورسز افغانستان سے جا رہے ہیں سی آئی اے پہ حملہ اس سے پہلے بھی ہوا اس کی بھی ویڈیو ریلیز ہوئی بقاعدہ جو بیانات اس سے پہلے ریکارڈ کیے گئے قصہ سے پینیٹریشن ہوئی وہ ساری ویڈیو بھی ریلیز ہوئی اور حالی میں جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اس سے ایک پاور کی پروجیکشن ہو رہی ہے کہ یا دیکھو ہم اتنے طاقتور ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ سی آئی اے جو جتنی انٹرنیشنل بڑی مجھے بریک لینی ہے آپ کو روک رہا ہے یہ کیا بات نہیں ہے یہی تو بات ہے واپسی پہ آپ مجھ سے گلا کر سکتے ہیں ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں رہی گا ہمارے ساتھ خوش آمدیت وقفے سے واپسی پہ ناظرین کوئی اچھ آداد و شمار کا بھی کھیل چلتا ہے یہ گورک درگنے میں آداد و شمار کا بھی کھیل چلتا ہے کیونکہ یہ ویڈیو میسیجز اور ویڈیو فلمز کے بارے میں بات کر رہے تھے تو سینکڑوں کی تعداد میں پچھلے ایک دہائی سے جب سے خاص طور پر نائن الائیون ہوا ہے یعنی کہ آج سے بارہ تیرہ سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ان ویڈیو میسیجز کی شدت آگئی تھی ان کے جاری کرنے میں شدت آگئی تھی تو ایک سال ایسا گزرائے دوہزار سات میں جب نبے ویڈیو میسیجز اس طرح کے ریلیز کیے گئے تھے اور صرف القاعدہ کی طرف سے ریلیز کیے گئے تھے اور القاعدہ کا جو تعلقات عامہ کا جو ایک ونگ ہے السحاب اسے کہتے ہیں انہوں نے نبے ویڈیو میسیجز ریلیز کیے تھے اور سب سے زیادہ جن انسا کے ویڈیو میسیجز میں جو ہیرو کا رول تھا سب سے زیادہ ایمنو زواری سولہ دفعہ اس طرح کے میسیجز میں پیر ہوئے اور ان کے بعد سامہ بن لادن پانچ دفعہ پیر ہوئے اور اس کے علاوہ مختلف جو ان کے ٹیرز بنتے تھے جو ان کی لیڈرشپ بنتی تھی ان کے میسیجز جاتے تھے یا کوئی ایسی فلم بنتی تھی جائیں انہوں نے اٹیک کیا ہوتا وہ بتاتے تھے کہ جناب دیکھیں ہم نے کس طرح اٹیک کیا اور ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو پسپانوے مجبور کر دیا اس طرح کی فلمیں تھی اور اس میں ساتھ ایسی فلمیں بھی تھی ویڈیو میسیج بھی تھے جو شہدہ میسیجز کہا جاتا ہے شہدہ پیغامات کہا جاتا ہے یعنی کہ مارٹر ویڈیوز یہ وہ ان لوگوں کی میسیجز ہوتے تھے ان لوگوں کی ویڈیو میسیجز ہوتے تھے جو کسی نہ کسی آپریشن میں حصہ لے کہ شہادت جو یہ کہتے ہیں شہادت نوش فرما چکے ہوتے تھے بعد میں ان کی ریلیز ہوتی تھی کہ دیکھیں یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا جیسے نائن الیون میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کی بھی ویڈیوز آگئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک دن دو دن ایک ہفتے دو ہفتے بعد ہم امریکہ پہ اس طرح آن پڑھیں گے اور ہم نے اس طرح نابود کر دیں گے اور اس طرح اس کے علاوہ بھی لا تعداد ایسے ویڈیو میسیجز اور ویڈیو فلمیں ہیں جس میں ان لوگوں کو دکھایا گیا جو کسی ایک وقت میں امریکی افواج کا حصہ رہتے ہیں لیکن امریکی افواج سے چھٹکارہ پانے کے بعد انہوں نے جو اسلامی ممالک میں جو مختلف اسلامی تحریکیں چل رہی تھیں ان میں شمولیت اختیار کی اور وہ پھر جہاد کی ترجیح دیتے تھے اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جی ہم آپ کو ٹرین کریں گے کیونکہ ہم لوگ ویڈ ٹرین امریکی افواج کا حصہ رہ چکے ہیں تو اس طرح کی گنتی میں بتا رہا تھا دادو شمار کا بتا رہا تھا یہ کافی پھیلا ہوا دھندہ آئی ہے اب اس میں یہ بتانا ہے کہ ایک جگہ پر جہاں پر آپ نے وہ بات بتائی جو بات ہماری چل رہی تھی اس میں آپ نے بتایا بہت ساری کمپنیز میں جی اس وقت کمپنی کا نام یاد آ رہا ہے جن کا نام ہے انٹل سینٹر یہ ایک ایسی کمپنی ہے پرائیویٹ کانٹریکٹر ہیں جو یو ایس کے جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اور جو یو ایس کی وار مشینری کا آ جاتا ہے ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے یہ ان کو معافظہ بھی ملتا ہے ان کو کانٹریکٹ ملتا ہے تو ان کا کام کیا ہے ان کا کام ہے کہ ٹریک کرنا جو ٹرئرزم کا جو پروپگنڈا جو دہشتگار پروپگنڈا کرتے ہیں ان کو ٹریک کرنا ہے انہوں نے اور اس میں انہوں نے ویڈیو کی ایسیٹی اور کریڈیویٹی بھی دیکھنی ہے اب جہاں پر وہ القاعدہ کی ویڈیوز پکڑتے تھے اور جہاں پر وہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی نکالتے تھے وہاں انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ خود بھی اس گورک دھندے میں شامل ہو جاتے تھے پھر وہ خود ایسے میسیجز ویڈیو میسیجز ایسی فلمیں نکالتے تھے کہ جس میں اسامہ بن لادن کو خاص میسیج دیتے ہوئے دکھا جاتا تھا یہ ایمنو زواری کو خاص میسیج دیتے ہوئے دکھا جاتا تھا لیکن وہ منفیکچر کون کر رہا تھا وہ یہی انٹل سینٹر کمپنی جو یو ایس کی تھی یہی کرتی تھی ان کے مقاصد ہوتے تھے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھی آپ نے پالیسی لے کے آنی ہے یوس نے کوئی پالیسی لے کے آنی ہے عراق پہ حملہ کرنا ہے اگوانستان پہ حملہ کرنا ہے کچھ اور کرنا ہے تو اس کے لئے ویڈیو میسیج استعمال کیا جاتا ہے تاکہ امریکی رائے امہ کو بھی ہمبار کیا جائے دیکھیں اسامہ بن لادن نے تھریٹ کیا تھا یا ایمن ازواری نے تھریٹ کیا تھا یا القاعدہ نے تھریٹ کیا تھا ہمیں ایکشن کرنا پڑ گیا بعد میں پتا چلتا تھا سالوں سال بعد میں پتا چلتا تھا کہ یہ تو منفیکچر ہوئی ویڈیو میسیج تھا یہ تو فیبریکیٹڈ ویڈیو فلم تھی تو یہ گورک گندہ دونوں طرف چلتا تھا مقاصر اس لئے اب اس طرح گورک گندہ میں کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروپگنڈا ہی ہوگا آپ اس کو انفرمیشن وار کہتے ہیں جب انفرمیشن وار کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو پروپگنڈا میکنزم نہیں بن جاتا ہے عبدالفان صاحب آپ نے جو حوالہ دیا کہ دوہزار ساتھ اور آپ نے اتنی ساری سٹیٹسٹکس بتائیں اس میں بہت امپورٹن ٹائم فریم ہے یہ دوہزار ساتھ کا اگر آپ افغان ریزسٹنس موومنٹ میں الفاظ وہ استعمال کر رہا ہوں جب وہ میجر ہوا کرتے تھے افغان ریزسٹنس موومنٹ اگر آپ اس کا ٹائم پیریڈ کوئنسائٹ کریں تو جب وہی میجر اشفاق پرویز کیانی صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور اس کے بعد چھ سال تک وہ چیف آفارمی سٹاف رہے تو دوہزار چھے سے لے کے افغان ریزسٹنس موومنٹ بڑھنا شروعی اور دوہزار ساتھ میں جتنے آپ نے میسیجز بتائے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد بڑھ گی اور سب سے زیادہ دوہزار ساتھ میں ہے پاکستان کے لیے بھی وہ سال بہت اہم تھا اور افغانستان کے حوالے سے بہت اہم تھا تو جتنی یہ ویڈیوز آئیں جس میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے پروجیکٹ کیا کہ ہم نے اتنی کاروائیوں کی ہیں وہ وہ میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ امریکہ جو دوہزار ایک میں بمباری اکتوبر میں انہوں نے شروع کی افغانستان کے اوپر رہا ہے کہ ہم نے نیستو نابود کر دینا ہے اور ریجیم چینک کر دینا ہے ہم وہی پہ کھڑے ہیں نہ صرف بیٹھے ہیں بلکہ اس طرح سے ہم لوگ حملے بھی کریں اور یہ جو کاروائیوں ویڈیو فلمز کے ذریعے کاروائیوں دکھاتے تھے وہ اپنی کامیابی بتاتے تھے دوسرا آپ نے ذکر کیا یو ایس انٹل سینٹر کا یو ایس انٹل سینٹر کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ ساری رپورٹس آپ کو وہ ای میل تو آ جاتی ہے کہ جناب اگر آپ نے سبسکرائب کیا اور جناب یہ یہ نئی چیزیں آئیں ہیں لیکن اگر وہ آپ کو چاہیے تو اس میں قیمت لگی ہوتی ہے کہ یہ دو سو ڈالر کی ہے یہ تین سو ڈالر کی وہی ویڈیوز جن کو کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پروپاگیٹ نہیں کرنا چاہیے یا اسکریت پسندوں کا پوائنٹ ویو ہے وہ بکتی ہیں پھر دو سو ڈالر تین سو ڈالر پانچ سو ڈالر کی وہ ویڈیوز بکتی ہیں اگر نہیں ہیں تو لوگ جا کے یو ایس انٹل سینٹر کی ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں نہ صرف یہ یو ایس کاؤنٹر ٹیرزم سینٹر اس پہ پوری سٹیڈیز ہوئی ہیں اس کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو جو ویڈیوز کے انیلیسز ہیں وہ پڑے ہیں جو سیمبلزم استعمال ہوتا ہے کہ مثلاً اگر تلوار بنی ہوئی ہے یا جھنڈے پہ کوئی انسیگنیا بنا ہوئے ڈیفرنٹ ملیٹنٹ گروپز کا پوری اس پہ سٹیڈیز پڑی ہیں یو ایس کاؤنٹر ٹیرزم سینٹر کی ویب سائٹ پہ سارے انسیگنیاز کے ساتھ تو اس سے یہ انیلیسز جو ہم نے بات شروع میں کی تھی کہ وہ گورک دھنڈا تینکس کا بھی چلتا ہے پبلشنگ انڈسٹری کا بھی چلتا ہے میڈیا کا بھی چلتا ہے اور انفرمیشن وار میں جو مختلف سائٹز ہوتی ہیں اس سے وہ پلے بھی کرتے ہیں تو یہ پوری ایکانومی جو ہے اس میں یہ سرکل میں آتی ہے تو پوری ایکانومی سرکل میں آتی ہے اس انٹل سینٹر کے علاوہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اب جو اگر ہم ادھر القاعدہ کی طرف آ جائیں یا پھر ہم طالبان کی طرف آ جائیں یا افغانستان کے طالبان ہے یا پاکستانی طالبان ہے اب اس میں ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے میخل ہمیں یہاں پہ فرق ڈالنا پڑے گا افغانستان کے طالبان اور پاکستانی طالبان یہ فلمیں دونوں کی نکل رہی ہوتی ہیں ویڈیو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس پہ کیا فرق رکھیں کیا فرق رکھیں میسیج کا فرق ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان اپنا ٹائمنگ ان کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے اپنا وقت ہے پاکستانی طالبان کا ویڈیو میسیج دینے کا مقاصد دونوں کے مقاصد تو ایک ہی ہے نا مقاصد ایک نہیں ہے مقاصد ڈیفرنٹ ہے دونوں کے مقاصد ڈیفرنٹ ہے افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اکوپیشن فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں جو لوگ یہاں پہ آئے جنہوں نے پاکستانی طالبان کی نظر میں اکوپیشن فورسز پاک پاک پاکستان پہ تو کسی بیرونی قوت نے قبضہ نہیں کیا ہوا ان کے لیے کوئی فورسز کون ہے جنہوں نے قبضہ کیا وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے جو پاکستان کے حصے ہیں یہ بھی تو جہاد کر رہے ہیں اس کے خلاف وہ اپنا جو اسکریت پسندی کر رہے ہیں اس کو وہ جہاد کا نام دیتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے افغانستان میں ایک ریزسنس موومنٹ چل رہی ہے جو کہ وہ اکوپیشن فورسز کے خلاف افغان طالبان وہ کلیم کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی واضح دسٹنگشن ہے دونوں گروپس کے در میں اور اسی طرح ان کے میسیجز میں بھی یہ بڑا واضح ہوتا ہے میسیجز کیا فرق کیا آپ کون سا ایک فرق بتا دیں افغان طالبان کا ایک میسیج آتا ہے ویڈیو میسیج پاکستانی طالبان کا ایک ویڈیو میسیج آتا ہے ان دونوں میسیجز میں جو چیز مشترکہ چیزیں تو بہت ساری ہوں گی غیر مشترکہ چیزیں بہت کم ہوں گی سیمیلیٹیز زیادہ ہوں گی ڈسیمیلیٹیز کم ہوں گی اگر آپ سیمبلزم کی خانصہ بات کریں تو شاید سیمبلزم ایک ہی ہے کیونکہ وہ طالبان کے نام سے لے کے یہاں پہ بھی ایولوشن کب ہوئی ہے افغان پاکستانی ٹی ٹی پی کی دو ہزار چھ سات سے آپ کو بدنا شروعی اس سے پہلے دو ہزار چار میں جب آپ نے معاہدے کر کے ان کی بنیاد رکھ دی میں نہیں جب کرتا ہوں تو سمجھئے گا کہ مجھے وقفہ لینے کی مجھے پروڈیوسر کان میں کہہ رہا ہوتا کہ جناب آپ نے وقفہ لینا ناظرین وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آپ سے میں بات کروں گا کہ اسامہ بن لادن کوئی شوق تھا ویڈیو میسیجز کا ویڈیو فلم بنانے کا شوق تھا اسامہ بن لادن کے شوق پر بات ہوگی بریک کے بعد خوش آمدیت بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے میں نے بات کی تھی کہ اسامہ بن لادن اسامہ بن لادن کو انہی ویڈیو میسیجز جس پہ ہم آج بات کریں انہی ویڈیو فلم کا ایک شوق تھا جنون تھا کہا جاتا ہے ان کے قریب ہلکے یہ کہتے تھے جب وہ زندہ تھے تو ان کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس پوری لائبریڈی تھی ویڈیو میسیجز کی ویڈیو جو فلم تھیں ان کی پوری لائبریڈی تھی ان کا طریقہ کار اسامہ بن لادن کا یہ رہا تھا کہ وہ ایک ٹیک میں فلم نہیں بنتی تھی بلکہ وہ گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کی فلم بنتی تھی لیکن جب ریلیز کی جاتی تھی تو اس میں سے سولہ منٹ کی ریلیز کر دی پھر دوسری دفعہ پھر پندرہ منٹ کی ریلیز کر دی پھر تیسی دفعہ پچاس منٹ کی ریلیز کر دی تو وہ وقفے وقفے کے ساتھ فلم میں ایک ہی دفعہ بنی ہوتی تھی فلم میں کی فلم بندی ایک دفعہ ہو چکی ہوتی تھی لیکن اپنے اپنے اقراض و مقاصد کے لیے جب وہ سمجھتے تھے کہ اس ایک وقت میں میرا میسیج میری امہ کو کیونکہ امہ کو اڈریس کرتے تھے ایک وقت تھا وہ پوری امہ کو اڈریس کرتے تھے ایک وقت تھا وہ صرف امریکہ کو اڈریس کرتے تھے ایک وقت امریکہ کے اطاعدیوں کو اڈریس کرتے تھے کسی وقت ہم پاکستانیوں کو اڈرس کرتے تھے کسی وقت ہم اکوانستانیوں کو اڈرس کرتے تھے کسی وقت ہم اراکیوں کو اڈرس کرتے تھے کسی وقت ہم ایرانیوں کو بھی اڈرس کرتے تھے تو ان کا ایک اپنا اپنا طریقہ تھا اپنے وقت میں جس جس کو انہیں اڈرس کرنا ہے ان کو اڈرس کرتے تھے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے بار لائبریری تقریباً تقریباً لائبریری تھی اب نائن الیون ہوا جو یو ایز انویشن ہوئی تو کیا وہ لائبریری امریکہ کے ہتھے چڑی کے نہیں چڑی اگر چڑی تو امریکہ کیا اس کا استعمال کر چکا ہے یا کرے گا اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں اسامہ بن لازن ویڈیو فلم کے مزاج کو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ بہت مولک اتیار ہے پروپیگنڈے کا بہت مولک اتیار ہے مجھے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہیے جساں امریکہ اٹھاتا ہے لیکن دوسری جگہ جس ملک میں وہ رہتے تھے جہاں ایک امیر المومنین کی حکومت تھی جس کا نام ملہ محمد عمر تھا اب دیکھا جائے تو ملہ محمد عمر کی ایک تصویر ہم نے اور آپ نے آج تک دیکھی ہے اور اس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ شاید وہ ملہ عمر کی تصویر نہ ہو یہ گمان کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بارے میں دیکھا جائے تالبان کے تصویر دیکھا جائے چاہے وہ اغوانستان کے تالبان ہیں چاہے پاکستان کے تالبان ہیں پاکستان اور اغوانستان کے تالبان نے اپنے امیر المومنین ملہ عمر کو فالو نہیں کیا اور انہوں نے بھی ویڈیو میسیجز اور ویڈیو فلمز پہ اسامہ بن لادن کو فالو کیا اس پہ مجھے ایک شیر یاد آتا ہے ابھی ہم جاگتے ہیں اور اتنا جانتے ہیں یہ منظر وہ نہیں جو دکھایا جا رہا ہے عرشہ شریف کیا بات ہے آپ کی شائرانہ صلاحیتوں کا اتنا زیادہ علم نہیں تھا لیکن کیا عالی شیر آپ نے پڑھا ہے نہیں یہ زیادہ شیر مجھے یاد ہوتا ہے اور آپ میں سوال جس طرح مجھے کیا ہے اس شیر میں تو آپ نے ساری کہانی خود ہی بتا دیئے کہ یہ منظر وہ نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے یہ بالکل وہ منظر نہیں ہے اس میں جو کسی کو ہیرو بنانا ہے یا کسی کو ویلن بنانا اگر آپ اس انفرمیشن وار جس کو آپ پرپاگنڈا وارز بھی کہتے ہیں یہ بات چلتی رہ گی یہی والی ریڈ اسامہ بن لادن کی فوجیں جا کے وائٹ ہاؤس پہ قبضہ کرتی ہیں وہاں سے جوارڈ ڈبلو بوش کی لائبریری ملتی جوارڈ ڈبلو بوش بھی تو یہی بات کرتا تھا دونوں یہ کہتے تھے اسامہ بن لادن اور جوارڈ ڈبلو بوش جوارڈ ڈبلو بوش کہتا تھا جی اور پھر اسامہ بن لادن اسامہ بن لادن بھی یہی کہتا تھا کہ جی میں اللہ کی جنگ لڑ رہا ہوں اللہ کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں دونوں کا اگر آپ آرگومنٹ دیکھیں اس انفرمیشن وار میں تو دو سائیڈیں وہ تھی جو کہ ایک جنگ ڈڑی تھی ایک ریکنائز سٹیٹ تھی ایک نون سٹیٹ ایکٹر تھا جس کو ہم اسکیت پسند کہتے ہیں اور پوری ایک انڈسٹری انفرمیشن وار میں یہی تھا کہ انہوں نے ایک اوگنائز سٹیٹ کو کانٹیسٹ کر رہے تھے کاؤنٹر کر رہے تھے اچھا جتنے بھی نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں نا وہ سٹیٹ ایکٹرز کی مدد کے بغیر چل بھی نہیں سکتا یہ بن لادن گروپ جو ہے آپ مجھ سے انویسٹیگیٹیو ریپورٹر زیادہ اچھے رہے ہیں اور زیادہ اچھی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں بن لادن گروپ کے امریکہ میں کتنے بزنس انٹرنس ہیں بات بند ہوئے کیا سعودی عرب میں بن لادن گروپ بند ہوا نہیں وہ ایکوانومی چلتی رہی آپ کر دیا تھا سنا یہ جاتا ہے ابھی بھی ہمارے بلکہ آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ رہا ہے سعودی عربیہ جاتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں بن لادن گروپ کی شرٹس پہنے لوگ وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں آپ کسی بات سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بھی ہوا تھا کہ جس وقت میں پورے امریکہ میں جب نائن الیون ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا پورے جہاز گراؤن کر دیے گئے تھے ایک جہاز کو جانے کے اڑنے کی جازت تھی وہ کون سا جہاز تھا جس سے بن لادن خاندان کے پینسٹ افراد پینسٹ افراد وہاں سے نکالے گئے تھے بلکل نکالے گئے لیکن بن لادن نے تو آگ کر دیا تھا خاندان نے تو اس ہمہ کو آگ کر دیا تھا کس وقت کیا جب آپ نے آپ کے انٹریس چیلنج کرنا شروع کیا جب آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے آپ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جس کا آپ حصہ تھے جس سے آپ بینیفٹ کر رہے تھے آپ نے کہا نہیں جی میں اس کو نہیں مانتا میں اب اس کو چیلنج کروں گا تو ہیرو اور کسی کو ویلن بنانا اسی انفرمیشن وار کا حصہ ہے اگر ہم پیورلی انفرمیشن وار کے پرسپیکٹیو سے اس چیز کو انلائز کر رہے ہیں اور اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ایڈبرٹ سیڈ کی کتاب اگر آپ ایسٹ کی مشرق کی تصویر جس سے دکھائی جاتی ہے وہ ایک خاص نظریہ سے دکھائی جاتی ہے ایک خاص پرسپیکٹیو سے دکھائی جاتی ہے جب آکسیڈنٹلزم کی بات ہوتی ہے آکسیڈنٹلزم میں مشرق جب مغرب کی تصویر دکھاتے ہیں آپ ایک برادر پرسپیکٹیو میں چلے گئے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ان لوگوں کی ان لوگوں کے ویڈیو میسیجنز کی ان لوگوں کی ویڈیو فلمز کی جو چھپے ہوئے لوگ ہیں جو خفیہ خانوں میں چھپتے ہیں پتہ نہیں پہانوں میں چھپتے ہیں خفیہ خفیہ میں چھپتے ہیں اور اجانب ان کی ویڈیو میسیج آیا تھی جب آپ کو ایک منٹ خانسہ جب آپ کوورٹ آپریشنز کا نام دیتے ہیں سپیشل فورسز ہی کرتی ہیں نا مسلم ممالک کی کوورٹ آپریشنز کہ آپ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ اس میں جا کے سامنے آ کے نہیں لڑ سکتے تو آپ کوورٹ آپریشنز لانچ کرتے ہیں امریکہ کا جو سیلڈ فورسز نے اٹیک کیا ایپٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو مارکے کوورٹ سپیشل فورسز ہیں جنہوں نے آ کے حملہ کیا اور رات کی تاریخی میں چھپ چھپا کے کہ ایون آپ کے ریڈارٹ ریڈارٹ بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے سی اے یہ کہ سارے کوورٹ ہوتے ہیں سی اے کا کوئی آپریشن آناؤنس نہیں ہوتا تو جنگ کی حالت ہے جنگ کی حالت ہے ایک سرنگر پارٹی ہے ایک ویکر پارٹی ہے کس کی خاتے میں آتی ہیں کوورٹ آپریشن سی اے یہ کرتی ہے سی اے یہ نے ساری زندگی کوورٹ آپریشن بلکل سی اے یہ نے کیا جب آپ ان ملیٹنڈ گروپس کو دیکھتے ہیں ملیٹنڈ گروپس اوپن لی تو نہیں آپریٹ کر سکتے ہیں ملیٹنڈ اس کو آپ کہتے ہیں کسی ہیں آپ نے شارو خان کا نام مجھے کیوں نہیں استعمال کرنے جائے میں نے کہا آپ کو منع کیا میری یہ مجال کیونکہ وہ اناؤنس ہوتا ہے کہ کترینا کیف کی فلم آ رہی ہے شارو خان کی فلم آئی ہے جہادیوں کی طالبان کی القاعدہ کی اسام بن لادن کی ایمال زواری کی پہلے اشتیار بازی نہیں ہوتی کہ ان کی فلم آ رہی ہے چار دن بعد میرے چال سے اگر آپ ویب سائبر سیکیورٹی سپیشلس سے بات کریں تو ورکسر ایسے میسیجز پہلے آ جاتے ہیں کہ جی ایمال زواری کی ویڈیو یا میسیج آنے والے ایک ہفتے میں آئے گا یا دو ہفتے میں آئے گا آپ کی ایک بات ابھی آپ شاید اللہ شاید کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ احسان اللہ احسان ان کا ٹی ٹی پی کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ منٹر کریں اس پہ تو ماشاءاللہ اس وقت آپ کے ایمال نمبر آپ کے کانٹیکٹ نمبر میڈیا کے اہم ریپورٹرز اینکرز میڈیا آنر اس کی باتیں چل رہی ہیں وہاں پہ اہم خوجی افسران کے ایڈریسز کی باتیں چل رہی ہیں اور یہ اوپن سوشل میڈیا میں چیزیں چل رہی ہیں نہیں نہیں وہ مانگ رہے ہیں ہمیں دیں میرے خیال سے وہ جو میسیجنگ چل رہی ہیں احسان اللہ احسان کہہ رہے ہیں تاریخ طالبان کے جو بلکل بلکل اسی طرح جس طرح جس طرح جس طرح میڈیا پبلک ریلیشنز اہم صحافیوں کے اہم ڈسین میکرز کے ایڈریسز کانٹیکٹ نمبرز کٹھے کرتے ہیں وہ اس ارگنیزیشنل سٹیج پہ جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ارگنیز کر رہے ہیں جب آپ کی دیاست نے آپ کی حکومت نے انہیں لیجیٹیمیٹ نہیں وہ کس سے مانگ رہے ہیں احسان اللہ احسان اس وقت جو ہمارے اور آپ کے اپنے نیٹ ورک سے مانگ رہے ہیں اپنے نیٹ ورک انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا کہ جی ہمیں چاہیے ساری ڈیٹیل ڈیریکٹری بنانی ہے اور بیوروکریٹس کی بات نہیں ہوئی جو ابھی لیٹس چیز آئی ہے اس میں یہ نہیں ہے ابھی یہ ابھی یہ چوپس مستوانی ہوئی لیکن خان صاحب یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اس ڈیریکٹری کے بغیر جو آپ کہتے ہیں کہ جی کڈنیپنگ فور رینسوم آپ کہہ رہے ہیں کڈنیپنگ فور رینسوم نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ہمارے ویڈیو میسیج ہماری ویڈیو فلم ہمیں بھیجا کریں گے یا کیا کریں گے یا میں ہمارے بارے میں کوئی ویڈیو میسیج بھیج دیا گیا میں خال سے جس طرح سے پورا میڈیا کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے اپنا پوائنٹ او ویو پروپاگیٹ کرنے کے لیے پروپاگیٹ کرنے کے لیے اس طرح جب آپ نے ٹی ٹی پی کو لیکٹی دیئے بات چیت کرنے کے لیے اس طرح وہ بھی اسی انفومیشن انفومیشن پولیسی جو بنتی ہے پبلک ریلیشن پولیسی بنتی ہے وہ بھی وہ بنا رہے ہیں بریک پہ ہی جانے دیں گے آپ مجھے یہ کیا بات دی خان صاحب ہم بات کرتے ہیں آپ بریک پہ چلے میں مانسے ریکویسٹ جاتا ہوں یہ نہیں کہ آپ کی باتوں سے میں تنگ آگیا ہوں بلکہ آپ کی باتوں نے اسی شوہ کو زندہ رکھنا ہے مجھے تو ایسی باتیں چاہیئے جو آپ کر رہے ہیں میں نے پاس کوئی ایسا کوئی بھانا نہیں میں کر رہا بریک پہ جائنے کا یہ اور مجبوری ہے جو آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی اپنے پروگرام میں بریکیں ہی لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی ایک پروگرام کیا ہو جا آپ اپنے پروگرام میں بریک نہ لی ہو کوئی ایسا پروگرام بتائیں کوئی ایک بتا دیں یا کسی کا پروگرام بتا دیں ناظرین پروگرام ہماری سب کی مجبوری ہے آپ کی مجبوری نہیں ہوگی آپ تو ایک چیز دیکھ رہے تھے بریک آگئی اور آپ کو ایک سلسلہ منکتا ہوتا ہوا نظر آیا لیکن اس سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں بریک کے بعد خوش حامدید ہم دوبارہ آمنے سامنے ہیں بات ہماری جہاں جا رہی تھی آپ میں ویڈیو میسیجز ویڈیو فیلمز کی بات کر رہا تھا اور اس پہ آپ چلے گئے احسان اللہ احسان کی طرف کہ وہ آپ کے میرے اور ملٹری آفیشلز کے اور ممبر پارلیمنٹس کے وہ ایڈریسز دھونتے پہ رہے ہیں ای میل ایڈریسز دھونتے پہ رہے ہیں ٹیلی فون نمبر دھونتے پہ رہے ہیں اور پوسٹ پیو باکس نمبر بھی دھونتے پہ رہے ہیں پیو باکس کا درزمانہ تو ختم ہو گیا ہے میں کیا وہ ویلنٹائن کل گزری ہے شاید انہوں نے کوئی ویلنٹائن کا میسیج بیجنا ہو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم پھر اپنی اس بات پہ چلتے ہیں ویڈیوز کی بات پہ ویڈیوز کی وار چلتی ہے اب اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ ایک ارگنائز سٹیٹ جسے امریکہ کہتے ہیں جو دنیا کا ایس اچو ہے دیکھا جائے دنیا کا ایس اچو کون ہے وہ امریکہ ہے اب امریکہ اپنے کن مقاصد کے لیے ہم جن مقاصد وہ کن مقاصد کہتے ہیں ان کا ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے تو صرف شو آف کرنے کے لیے انہیں کن مقاصد کا نام دے رہے تھا جب امریکہ ان ویڈیوز کے ساتھ کھیلتا ہے جب وہ انٹل سینٹر کے نام سے اور ایک اور سائٹ جنہوں ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ پہلے دو چار دن پہلے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو میسیج آ رہا ہے یہ ویڈیو میسیج پوسٹ ہوگا اس پہ ہی ایک سائٹ کمپنی تھی جو کہ امریکہ کی تھی وہ کھیلنا چاہ رہی تھی اس طرح سے کہ ویڈیو ایک جو ویڈیو دو تین دن چار دن بعد ایمنو زواری کی اور اسام با لادن کی بیک ٹو بیٹ ڈیٹس میں وہ ریلیز ہونی تھی جیسے آپ نے کہا کہ ایڈوانس انفرمیشن چلی گی اب وہ ان کے ہاتھیں چڑ گئی کیونکہ ان کے پاس بھی سارا سسٹم موجود تھا ہاتھیں چڑھانے کا تو جب ان کے ہاتھیں چڑی تو وہ کھیلنا چاہ رہے تھے کہ جب اس سے پہلے کہ یہ میسج ریلیز ہو جائے یہ میسج جاری ہو جائے اور یہ اپنا مقصد لے لیں ہم اس سے اپنا مقصد کیوں نہ لے لیں لیکن وہاں بھی آپ کے اور میری طرح کے شرارتی جنرلیس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ اچک لیا اس سے پہلے کہ سائٹ کوئی اپنا کام دکھاتی ہماری طرح کے جنرلیس بیچ میں آئے گا اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ چوری میسج کیا گیا ہے اور چوری کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جو پرپس ایمن الزواری یا اسامہ بن لادن لینا چاہتے تھے اپنے ویڈیو میسج کا اس کے برقس یہ اپنا پرپس لینا چاہتے تھے اور وقت سے پہلے نے چرالی تھی لیکن ہم نے اور آپ نے ہرامانی طرح کے جو پیٹی براب بیٹھے ہوئے امریکہ نے ان کے ان کے عزام نقائم بنا دیئے اور اس کے علاوہ ایسے مواقع ضرور آئے ہیں کہ جہاں پر ان کی موف کافی شروع لگی ہے طالبان کی موف جیسے ایک فوجی تھا امریکن فوجی تھا ان کے ہتھے چڑ گیا انہوں نے امریکی ایڈمیسٹرسن کی مت مار دی طالبان میں یکے بعد چھے ویڈیوز امریکی فوجی انہوں نے ریلیس کر دی ایک میں اس کو ڈرہ سیما دکھایا گیا ہے اس کے بعد کی دوسری کی ویڈیو میں انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی طالبان خود طالبان ہوتا جا رہا ہے جب چھتی ویڈیو ریلیس ہوئے تو امریکی فوجی مکمل طالبان بن چکا ہوتا بلکہ وہ کہا رہا تھا کہ بھئی یہ رائٹ پہ ہے اور میں غلط تھا اب میں رائٹ پہ چلا گیا ہوں تو اس طرح سے کرتے ہیں اور ایک اور دفعہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بغداد کی بات کہتا ہوں عراق کی دوزار سات دوزار آٹھ کی بات ہے ایف سکسٹین کریش کر جا تھا اس سے پہلے کہ امریکی افواج اس سپورٹ پہ پہنچتی اور ملبے پہ قبضہ کرتی اور اپنے پائلٹ کو ریسکیو کرتی یا پائلٹ کو زندہ یا مردہ جو بھی تھا طالبان پہلے پہنچ گئے انہوں نے پوری فلم بنائی اور انہوں نے فلم ریلیز کر دی کہ دیکھیں ہم ریسکیو میں بھی امریکی افواج سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو طالبان بھی کافی شروع رہے انہوں نے مہارت گو کہ نون سٹیٹ ایکٹر ہیں لیکن انہوں نے ایک ارگنائیس سٹیٹ کے ساتھ پورا میائی ڈالا ہو پورا متھا ڈالا ہو خان صاحب کی بات بلکل صحیح ہے اس میں طالبان کی جتنی آپ نے مثالیں دین جن ویڈیوز کی ان میں ایک چیز بڑی واضح طور پر سامنے آ رہی تھی کہ پرجٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ کس طرح سے چیزیں کر سکتے ہیں اب آپ نے مثال دی کہ جی اس ویڈیو میں اس کو دکھایا ہوا ہے ڈرہ ہوا سہمہ ہوا اور پھر اس کی کنورجن دکھائی ہے اگر آپ ہالی وود میں دیکھیں اور وہ فلمیں خاص طور پر ہالی وود کی جو سی آئی اے فنڈنگ سے بنتی ہیں اس میں پرجیکشن کیا ہوتی ہے سی آئی او آپریٹرز کی پرجیکشن ہوتی ہے امریکن پاور کی پرجیکشن ہوتی ہے ہیروز دکھایا جاتا ہے امریکن ملیٹری کی پرجیکشن ہوتی ہے امریکن ملیٹری آفیشلز ان کے کمانڈوز کس کس طرح سے کاروائیاں کر سکتے ہیں وہ پرجیکشن ہوتی ہے تو دونوں سائٹ کی جب آپ ویڈیوز کو انلائز کرتے ہیں اپنے اپنے ہیروز کو پرجیکشن کر رہے تھے اپنے ہیرو بناتے ہیں اپنے ویلن بناتے ہیں جو امریکن موویز کے ہیرو ہوتے ہیں امریکن موویز کا پرسپیکٹیف جو 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 بلو بویج جب وار آن ٹیرر شروعی بقاعدہ ہالی ووڈ کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اسامہ بن لادن کے آپریشن کے بعد پریزیڈنٹ اوبامہ اس پر بقاعدہ یو ایس سینٹ کی انکوائری بھی چلی کہ جناب بوجیہ ہالی ووڈ پروڈیوسر ہے جس نے اس پر پوری مووی بنائی اس کو اتنی ساری انفرمیشن لیگ کیسے کی گئی فارنائٹ 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 نائن لین مائیکل مور کی ایک الگ ہے اسامہ بن لادن کی کلیم سے سیل آپریشن کی فارنائٹ کا بھی سنا پروڈیوسر تھا جب اسے ایوارڈ ملا تو وہ للکار رہا تھا کہ بوش دس اس فور یو میں نے ایوارڈ لے دیا اب یہ ایوارڈ والا سسٹم بھی اسی سلسلے میں ہے کہ جب آپ نے لیجیٹیمیسی دینی ہوتی ہے کسی چیز کو کہ ایک کاؤنٹر نیریٹیب بھی چل رہے اور بہت سارے جیسے آپ نے مثالیں دی کہ اس طرح کے سر پھرے لوگ ہوتے ہیں جو رن آف دا مل سے ہٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جنرلی کانفلٹ کوریج کو بھی دیکھیں جو امریکن جنرلیس یہاں پاکستان اور افغانستان آئے انہوں نے جس طرح سے جنگ کو کور کیا جس طرح سے انہوں نے اس کو پوجیٹ کیا وہ امریکن پرسپیکٹیو کے ساتھ تھا پاکستانی صحافیوں نے اور ہم میں سے بہت کم لوگ ماف کیجئے گا یہاں سے افغانستان گئے تھے اور دوہزار ایک کا مجھے ابھی بھی یاد ہے جب بومنگ وہاں پہ شروعی تو اکثر ریپورٹنگ جو تھی اسلام آباد کے ایک فائیو سٹار ہوتل کے اوپر سے ہوتی تھی جسے بعد میں کیا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے ایک ہوتل کی چھت پہ سے ساری فلم میکنگ ساری وہاں پہ سے فٹیج وہاں سے بنائی جاتی تھی اسلام آباد سے بیٹھ کے افغانستان پہ حملوں کی ریپورٹیں تو فٹیج کیسے حاصل کرتے تھے فٹیج فٹیج پھر اب یہی والا تو آپ کا سوال آگیا نا جس پہ آپ نے پورا پروگرام کیا کہ فٹیج کہاں سے آتی تھی تو یہ تحقیقات کرے نا آپ پہ ڈیٹر انویسٹیگیشن ہے کہ وہ فٹیج کہاں سے آتی تھی میڈیا ارگنیزیشن کو میڈیا ارگنیزیشن کو جو اسلام آباد سے بیٹھ کے امریکی حملوں کی فٹیج وہاں سے کون پروائیڈ کرتا تھا اکلانٹا میں بھی پروائیڈ کرتا تھا واشنگن میں بھی کرتا تھا اور وہاں سے یہاں بھی ملتی تھی اور پھر جس طرح سے نیوز بزنس میں آپ اس کو پروجیٹ کرتے ہیں امریکن آپ نے اراک وار دھوکہ دہی ہو رہی تھی دھوکہ دہی نہیں ایک چیز ہے ناظرین کے ساتھ اس میں آپ انیشلی شروع میں نہیں جا سکتے تھے وہاں پہ اسلام آباد میں آپ نے سینٹر اسٹیبلش کیے جب ایک فلم آتی ہے جب ایک ویڈیو میسیج آتا ہے ہمارے پاس بھی اپنا وقت نہیں ہوتا ناظرین کے پاس برکو وقت نہیں ہوتا کیسے اس کی تھیلٹی سٹی اور کیسے کریڈیبلیٹی کو کیسے گیج کر سکے ان کے پاس کوئی آلہ نہیں ہوتا فلیپ نائٹلی کی جو کتاب ہے The First Casualty جو وار کوریش کے اوپر لکھی گئی The First Casualty اس کا ٹائٹل بڑا انٹریسٹنگ ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے اس میں سچ جو ہے جو truth ہے وہ سب سے پہلے casualty بنتا ہے کیونکہ ہر سائیڈ اپنی projection کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ اس جنگ کو کھیل رہے ہیں تو یہ فلیپ نائٹلی کی The First Casualty Whenever the war takes place Truth is The First Casualty یہ ہر conflict میں ابھی بھی صحیح ساتھ ستا ہے اچھے شریف صاحب وقت کی جو کمی ہے نا اس کا ہم ہمیشہ بہانہ بناتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے صورتحال سے ہٹ کے بات ہے کہ وقت کی کمی نہیں تھی ورنہ ہم معاملہ ریزولف کر لیتے ہیں آج تک تو نہیں میں نے دیکھا وقت کی کمی ہو نہ ہو ماملہ ریزولف کرنا ہمارا کا میں انفرمیشن سامنے لے کے آنا ہمارے لئے تو معاملہ تاگر وہیں پہ رہیں گے تو پھر دوبارہ بیٹھے کوئی کل پھر دوبارہ بیٹھے کوئی ہو سکتی ہے نئے ناظرین ہم نے گفتگو کی ویڈیو میسیجز ویڈیو فلم کی ہر طرف سے چاہے وہ امریکہ ہو امریکہ کا خفیہ ادارہ ہو چاہے وہ انٹر سیل ہو یا سائٹ ہو یا اگوان تالبان ہو یا پاکستانی تالبان ہو یا القاعدہ ہو یا امن الزواری ہو یا اسام بن لادن ہو یہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے اپنی اپنی ٹائمنگ کے ساتھ ویڈیو میسیج بھیجتے ہیں اور اس کا نشانہ کون ہوتے ہیں ہم استعمال ہوتے ہیں میں استعمال ہوتا ہوں ارشہ شریف استعمال ہوتے ہیں اور اس کا نشانہ کون بنتے ہیں آپ لوگ جو آپ کیونکہ ہمارے ذریعے آپ تک کو ویڈیو میسیج پہنچتا ہے اور ویڈیو فلم پہنچتا ہے یہ ارشہ شریف کہتے ہیں انالائز کرتے ہیں ہمارے پاس حالانکہ اس سے ایک وقت میں انالائز کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ جو ہی ویڈیو میسیج آتا تو ہی ہم بھاگتے ہیں سکرین پہ چلا دو جی وہ بات میں دیکھی جائے گی کہ یہ تو ساؤن بللاتن تھا ہی نہیں یہ ایمین و زواری نہیں تھا یا تو وہ ایک سائٹ کھیل کھیلتی ہے اپنا یا دوسری سائٹ کھیلتی ہے ہمارے ذریعے آپ تک حقیقت پہنچتے پہنچتے ایک عرصہ بیچ چکا ہوتا ہے اور جھوٹ ہی چل رہا ہوتا ہے جب سچ کا پر چلتا ہے تو غالباً شرمندیگی ہی ہوتی ہے لیکن سچ نکل آتا ہے اس کے ساتھ ہی جائز دی 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 عبدالسطار خان کو کل تک کے لیے خدا حافظ